ہیلو اسلام علیکم فرینڈز ہم بنا رہے ہیں چٹنی جس کے لئے میں نے لیا ہے لال مرشی زیرا سوخہ دھنیا ہم اسے روست کر کے نکال لیں گے اور ایک جگ میں میں ڈال دوں گی پودینہ اور ہرا دھنیا پودینہ جو ہے اور دھنیا پودینہ جو ہے ہم برابر کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے جگ میں ڈال دیا ہے ہم ہری مرشی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ چٹنی دوسرے طریقے کی بنا رہے ہیں تو لال مرشی یوز کروں گے میں اور میں ڈال دوں گے ایک چمچ لسن اور ایک چمچ اس میں میں ڈال دوں گے نمک یہ میں نے نمک ڈال دیا اس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کب املی کی پیسٹ اور جو ہم نے روست کیا ہوا تھا سوخہ دھنیا اور زیرا لال مرشی اور اس کو ہم ڈال دیں گے جگ کے اندر یہ ایک ایک چمچ میں نے لیا تھا اور پودینہ اور ہرا دھنیا جو تھا وہ میں نے آدھی آدھی گٹھی لی تھی ایک کپ میں نے املی اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا اور میں اسے گرینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے چلیں اب چلتے ہیں گرینڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اب میں اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی تاکہ سب چیزیں جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپس میں گل مل جائے نا یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں اسے کر لوں گی بلینڈ بہت ہی مزیدار یہ چکنی بنتی ہے یا ساموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ روست کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چٹنی ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں اسے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں چمچ کے ساتھ میں دکھاتی ہوں کیسے لگ رہی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہی ہوتی ہے تھوڑی سی تیکھی اور کھٹی یہ دیکھیں اب میں اسے نکال لوں گی ایک باول میں چل لیں جی ایک باول میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں اب میں ایک باول میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ایک باول میں میں نے نکال لی ہے چٹنی یہ دیکھیں کتنی مزیدار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنی والی نیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے اوکے اللہ حافظ بائی بائی